مولا یا سلی و سلیم دائیماً آباداً على حبیبکاً مولا یا سلی و سلی و سلیم دائیماً اللہ یہ تو ہماری دکان کا باپ بن گیا ہے اس کو نہیں بلائیں گے تو چندہ ملنے والا نہیں ہے آخر یہ اتنا ہیرو کیسا بن گیا بولے اس کے پیچھے ایک چوہ لگا کے چھوڑ دو بولے میں پوچھا کیا چوہ چھوڑتا رہے ہولے تو بولے میں ایک چوہ چھوڑ دیتا رہے پیچھے کہ تو آلہ حضرت کے خلاف بلتا ہے بولہ لے تو پھر میں نے بھی کھل کے جواب دیا چوہ کو میں نے مارا نہیں ایسا زہر ڈالا کے چوہے کی دکانی جبند ہوئی تو میں نے ایک جملہ کہا آپ بھی کل وہ پٹھے تک پہنچا دینا جو کلکتہ سے آیا نہیں بیٹے ہم تمہارے باپ ہیں تم ابھی بچے ہو لائن کے ہم چوبیس گھنٹے اہلِ حدیثوں وہابیوں سعودیوں لال رومالوں کو بیٹنگ کر رہے بیٹا تو تو کون سی کھیت کی مولی ہے تو تو بیٹا ابھی میدان کا بچہ ہے تو جس میدان کا بچہ ہے ہم اس میدان کے باپ ہیں باپ تو ابھی نہیں جانتا ہم کو ہم نے اچھے اچھوں کے پیجو میں پیلے کر دی ہیں بیٹے تو میں نے کیا زہر ڈالا دیکھئے میں نے کہا اگر کسی کی ماں نے پٹھو یہ ریکارڈنگ کل ڈالیں گا ہم نے کہا اگر کسی کی ماں نے کسی کی ماں نے اگر حلال کے لطفے سے جنا ہے تو وہ ثابت کر دے کہ احمد نقشبندی نے آلہ حضرت کی یا مسئلہ کے آلہ حضرت کی کیا مخانفت کی ہے نعرہ تکبیر دو دو ہاتھوں کو اٹھا کر یہاں سے وہاں تک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت فیضان مولا علی فیضان خاجاب اللہ نماز حضرت اللہ ماہمد نقشبندی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائی کسی پہ الزام لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے بچوں کا کھیل نہیں ہے ہم کوئی گلی کے مخرر نہیں ہے جو گلی میں بیٹھے بولے نکل گئے پورا ہندوستان ہم کو سنتا ہے ہندوستان کا ہر بڑا آدمی ہم کو سنتا ہے آپ کی دعاوں سے کانگریس پارٹی کے بڑے بڑے نیتاؤں نے ہمیں آفر دیا ہے کہ حضرت آپ کانگریس جائن کریں تو ہم نے کہا پٹھے تو مجھے کسی اہلِ علاقے کا منسٹر بنائے گا ام ایلے بنائے گا ام پی بنائے گا مگر میرے مصطفیٰ نے مجھے اہلِ سنت کا ذمہ دار بنایا ہے یہ جو عمران پڑتاپ گڑی ہیں یہ بیچارے ہمارے ساتھ کئی جلسوں میں ان کا ہمارا ایک ساتھ مشاعرہ اور تخریر ہوئی تھی تو یہ بیچاروں نے ہمیں بار 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 دعوت دیئے کہ معنی تشریف لائیے آپ کو میں تھا ہی طریقہ سے تحرف کر رہا تھا ہم بلے نہیں بھائی ہم کانگریس کے لئے نہیں بنے بی جے پی کے لئے نہیں بنے ہم مصطفیٰ کی امت کے لئے بنے ہیں ہم اہلِ سنت والجماعت کے لئے بنے ہیں ہمارا نعرہ بس ایک ہے اہلِ سنت والجماعت ہماری پارٹی کا نام اہلِ سنت والجماعت ہے یہ چندی ماروں بے وخوف اس کو آنا نہیں تھا انہیں جو ہے پیسے لے لیا بھاگ گیا ہولا ہم ایک مہنا پہلے پیسے لے لیا پیسے واپس نے گارا بی جاروں کے اور احمد نقشبندی صاحب آلہ حضرت کے خلاف چندی تجھ مانتا کیا رہے آلہ حضرت کو تو تو دکان بنا کے رکھا آلہ حضرت کے نام کو آلہ حضرت کا مشن تو احمد نقشبندی چلا رہا ہے تیرے اندر دم ہے تو ایک وہابی سے لڑکے بتا صاحب بڑی بات سے توبہ کر رہا ہوں اگر وہابی جس دن گھن اٹھا لیں گا اہلِ سنت کے عالموں کو ختل کرنے کا تو سب سے پہلا ختل میرا ہوگا اتنی ان کی ناک میں دم کر کے رکھاؤں یہاں سے وہاں تک صاحب میرے آخا کریم علیہ السلام اس گناہگار سے اتا بڑا کام لی ہے رسول اللہ کے دروار میں ٹھہر کے گستاخی کرتا تھا لال رومان ایک ایک اس کی ویڈیو نکلتی تھی تو دو دو کروڑ ڈھائی ڈھائی کروڑ لوگ دیکھتے تھے ہزاروں لوگوں کے ذہن متاثر ہو رہے تھے میں کہا مدینہ پاک کو حاضری کے لیے جس دن پہنچا میرے آخا نے اس دن مجھ سے کام لے لیا ایسی مدھےڑ ہوئی ایسا کلمہ پڑھایا ہوں ایسی تھیڑی چٹایا ہوں ابھی تو کیا جانتا احمد نقشبندی کون ہے احمد نقشبندی کسی مولوی کا نام نہیں ہے احمد نقشبندی خلام خوص آزم کا نام ہے احمد نقشبندی حضرت علی المرتضاء کی جو ہے خاک کا نام ہے احمد نقشبندی مدینہ والے مصطفیٰ کی محبت و فیضان کا نام ہے ہم یہ سب بیکار باتان کرنا نہیں چاہتے ہمانکو نہیں آتا بڑھائی کرنے تکبر یہ سب بیکار باتیں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ریاکاری ہو تکبر ہو مگر ایسے بے وخوف لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہمیں کو بولنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ اس کے حبیب کی نالائن کے صدقے و طفیل سے ہمیں اخلاص کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ایک بے وخوف وہلا وہ ممبئی کا ہے حولہ وہلا کہ احمد نقشبندی جو ہے علیہ حضرت کی مخالفت کرتا تو ہمارے جاوید صاحب کے جیسے چاہنے والے بیچارے اس کو پچیس ویڈیو بھیجے ارے دیکھ یہاں علیہ حضرت کا نام لے رہے ہیں علیہ حضرت کی نات پٹ رہے ہیں علیہ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں علیہ حضرت کا شیئر بور رہے ہیں یا علیہ حضرت کی تحریف کر رہے ہیں پچیس سیجے تو بے وخوف اب نیا شروع کر رہا تقریروں میں بلے کہ احمد نقشبندی علیہ حضرت کا نام اس لئے لیتا ہے کیونکہ اس کو پیٹ پالنا ہے اے لوگ عمد نہیں لیے تو مصیبت لیے تو مصیبت ابے آلہ حضرت تیرے گھر کی جاگیر ہے تو خرید کے رکھ لیا اگر اللہ نے تیرے کو رائی برابر کی بھی جو ہے اگر سوج بوجھ دی ہے اگر روحانی مرتبہ دیا ہے تو خبر میں آلہ حضرت سے مراخبہ کر کے پوچھ تیرے سے زیادہ خوش ہے یا میرے سے زیادہ خوش ہے آلہ حضرت خود جواب دیں گے آلہ حضرت کا مشن کیا تھا دشمنے رسول کی کمر توڑنا تو شائری کر رہا میں کمر توڑ رہا ہوں تو اپنی دکان سجا رہا تیرے کو پیسے زیادہ ملے تو پڑھتے جا رہا پڑھتے جا رہا پڑھتے جا رہا وہی شیر دار آرہا کیا ہوا لیتاں نہیں ایک ایک شیر کو چودہ مرتبہ پڑھ رہا پیسے دیری پڑھتے جا رہا ابھی تو آلہ حضرت کے نام پہ دکان چلا رہا میں آلہ حضرت کے مشن کو زندہ کر رہا ارے میرے بھائی آپ لوگاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی خسم بڑھ رہا ہوں میں آپ کو سننی میرے کو اتھا اچھا نہیں پہچانتا اہلِ حدیث جتا اچھا پہچانتا میرے کو فاتحہ دینے والا میرے کو اتھا اچھا نہیں پہچانتا جماعت میں جانے والا جتا اچھا پہچانتا انہیں بولنے کے کونے رہی ہے باپ کا بیٹا ہاتھ دو کے پچھے پڑھ گیا توبہ تلہ کرا دے رہا پورا میرے بھائی سب بیکار باتا ہے یہ بے حقوقوں کے ہمارے جاوید میں آپ بولے بلکے بول رہا ہوں میں سب یہ چلروں کو روزانہ بیٹنگ کرتے رہتے ہوں جا موقع ملا چھکا چھوکا مانتے رہتے ہوں